بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد میں ہوں ڈاکٹر قلام مصطفیٰ مدینہ ہمیوپیتک کلینک خبی پلازہ نازمیزان بینک اٹک سیٹی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر جی ام مدینہ ہمیوپیلینک دوستو اس سے پہلے کہ ویڈیو کو ڈیٹیل میں شروع کیا جائے آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو آل کی نوٹیفکیشن پر پریس ضرور کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچکے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں what causes kidney stones یعنی وہ کونسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے گردے کی پترییں جو ہے وہ بدتی ہیں دوستو جو سب سے پہلی کاز کرنی stone کے بننے میں کاؤنٹ کی جاتی ہے وہ ہے dehydration یعنی جسم میں پانی کی کمی جب ہم پانی مقدار میں کم پیتے ہیں تو پھر پترییں بننے کے جو ہے وہ chances بہت زیادہ ہیں اس کے علاوہ یہ جو ہم sodium کی مقدار جو ہے وہ بہت زیادہ لیتے ہیں کھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی پترییں جو ہے وہ بن سکتی ہیں دوستو اس کے علاوہ یہ جو اتنی بھی ڈائٹ ہم لیتے ہیں اس میں جب ہم خیال نہیں کرتے کہ فیٹس زیادہ لے رہے ہیں سوڈیم زیادہ لے رہے ہیں دیکشیم زیادہ لے رہے ہیں یہ ڈائٹ بڑا اہم رول ادا کرتی ہے کرنی سٹون بننے میں اس کے ساتھ ساتھ جو ہم cold links بہت زیادہ پیتے ہیں اور یہ cold links بھی ایک کرنی سٹون بننے کی جو ہے وہ ایک اہم کاز جو ہے وہ کاؤنٹ کی جاتی ہے اگر یوریک ایسڈ بڑا ہوا ہو تو پھر بھی کرنی سٹون بن سکتے ہیں کلسٹرول بڑا ہوا ہو تو پھر بھی کرنی سٹون بن سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو ہم نشہ ورشاہ کا استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ کرنی سٹون بن سکتے ہیں جب ہم یورن کو بلا وجہ روکے رکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ کرنی سٹون بن سکتے ہیں اگر آپ کی فیملی اسٹری میں کرنی سٹون کی پرابلم آ رہے ہو تو یہ بھی کاز ہو سکتی ہے کرنی سٹون بننے کی اس کے علاوہ ویٹ کو کم کرنے والی جب ہم میڈیسن یوز کرتے ہیں تو یہ بھی نوٹ کیا گیا کہ ایسا کرنے سے بھی جو ہے اگر ہم بار بار ایسا کریں گے تو پھر کرنی سٹون بننے کی چانس جو ہے وہ ہو سکتے ہیں لمبے عرصے تک اگر کوئی بیماری جو رہی ہو تو یا رہ رہی ہو تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ کرنی سٹون بن سکتے ہیں اگر گردے میں کوئی سسٹ ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ کرنی سٹون بن سکتے ہیں موٹاپا کرنی سٹون کا ایک اہم کاز ہے اگر آپ آسے زیادہ بی ایم آئی سے زیادہ جو ہے آپ موٹے ہیں تو پھر بھی آپ کی جو ہے کرنی سٹون بننے کی چانسز زیادہ ہیں اگر کوئی آنتوں کی سوزش ہے یا لمبے عرصے تک آپ کو سار رہ رہے ہیں دیریہ ہے تو اس کی کاز کرنی سٹون کی بن سکتی ہے دوستو اس کے علاوہ جو پشاب بننے کے عمل میں جو گردوں سے لے کر اس کے اخراج تک اگر آستے میں کوئی سوزش ہو جائے کوئی انفکشن ہو جائے تو تب بھی یہ سٹون بن سکتے ہیں اس کے علاوہ جو پین کلر میڈیسن کھاتے ہیں آسے زیادہ کھاتے ہیں تو پھر یہ بھی کاز بن سکتی ہے کرنی سٹون بننے کی اس کے علاوہ دوستو جو ہم سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں کسی جو اپنے فیزیشن کی جو ہے وہ ڈیگنوزز کے بغیر ہم جو ہے وہ میڈیسن استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی کاز ہو سکتی ہے کرنی سٹون بننے کی اس کے علاوہ یہ جو مختلف قسم کے ڈکٹی نسخے ہوتے ہیں ٹوٹکے ہوتے ہیں یہ خود سے جو ہے وہ دیکھے استعمال کرنا اس کی وجہ سے بھی کرنی سٹون جو ہے وہ بن سکتے ہیں پروسٹینڈ گلینڈ کا انلارج ہو جانا اس کی بیماری کا ہونا تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ کرنی سٹون بن سکتے ہیں اگر آپ کو پاسٹ میں پہلے جو ہے پتھری بن چکی ہو اور چانسز ہوتے ہیں کہ دوبارے پھر جو ہے وہ پتھری بن سکتی ہے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کو کوئی تھائرائٹ گلینڈ کا کوئی ایشو ہے تو اس کی وجہ سے بھی پتھری دوبارے بن سکتی ہے اس کے بعد اگر آپ کو لمبے عرصے تک شگر رہ رہی ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے آپ کو جو ہے یہ جو کرنی سٹون ہے یہ بن سکتے ہیں یورین انفیکشن ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے کرنی سٹون بن سکتے ہیں تو دوستو یہ کچھ قاضی تھی جو کہ کرنی سٹون جو ہے وہ اگر یہ قاضی تھی ہوں تو یہ بننے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے ضرور لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تا کہ کسی کا بھلا ہو سکے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیوز میں اس وقت تک اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں